تو چلیہ آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں کس طرح سے سپریم فیصلے کے باوجود جو دلی کی سپریم جنگ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے سپریم کورٹ کے تازہ فیصلے کے باوجود کے اجوال سرکار اور راج نواز کے بیچ تقرار بھوش میں بھی رہے گی چاری سی ایم اروند کے اجوال کی اپراچپال انیل بیجل کے ساتھ ہوئی بیٹھک پوری طرح سے ساکرات مک ثابت نہیں ہو پائی ہے سی ایم اروند کے اجوال ایک بار پھر سے وہی راگل آپا کہ کینڈر سرکار ایل جی کے ذریعے سرکار ٹھپ کرنے کی کوشش میں ہیں سی ایم اروند کے اجوال کو آنشک راحت نے بھی تقرار کو کم نہیں کیا سی ایم اروند کے اجوال کوٹ کے آدیشوں پر اس پشتہ کے لیے ہی انیل بیجل سے ملے بیٹھک دونوں پکشوں کے بیچ قریب پچیس منٹ تک چلی بیٹھک کے بعد دروند کے اجوال نے وہی پرانے انداز میں کینڈر سرکار پر سیدھن شانہ ساتھا ہے اروند کے اجوال کے مطابق کینڈر سپریم کورٹ کی آدیش کو ماننے سے انکار کر رہا ہے جو کی افماننا ہے کے اجوال نے کینڈر پر اراجکتہ فیلانے کا عروب جڑ دیا کہ کینڈر سرکار کھولے آم سپریم کورٹ کے آرڈر کو ماننے سے انکار کرے اگر اس طرح سے یہ پریسیڈنٹ بن گیا اگر اس طرح سے کینڈر سرکار سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ماننے سے منہ کرنے لگی تو دیش کے اندر اراجکتہ فیل جائے گی اینارکی فیل جائے گی سیم کے اجوال نے سیدھے بی جے پی پر نشانہ ساتھا کے اجوال نے کہا کہ بی جے پی آم آدمی پارٹی کو بدنام کر کے اس کا راجنہ تک فائدہ اٹھانا چاہتی ہے دلی سرکار ماملے میں قانونی پکشوں کی بھی رائے لے رہی ہے جس سے کہ افمانہ کی صورت میں سپریم کورٹ کا رخ کیا جا سکے وہ تو چاہتے ہیں نا کہ دلی سرکار اچھا کام نہ کرے اگلی بار ہارے یہ ہم اگلی بار جیتے ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں بی جے پی تو یہی چاہتی ہے کہ یہ آم آدمی پارٹی والے کام نہ کر سکے تاکہ یہ لوگ بدنام اور اگلی بار ہم جیتے اس کے بعد کیا کیا کرنا ہے اس کے اوپر ابھی چرچہ کریں گے وکیلوں سے بھی کریں گے آپس میں بھی کریں گے اور پھر اپنی سٹریٹیجی بنائیں گے ترویس دیپارٹمنٹ سرکار کے ادھین نہ ہونے سے سرکار کے کام کاج میں رکاوٹ کو سازش بتایا ہے ایڈگیشن ڈائریکٹر کے خالی پڑے پادوں کا بھی ادھارن دیا گیا ڈیپٹیس یا منیز سی سعودیا کے مطابق دلی میں موجودہ سمیہ میں شکشہ ندیشک کا پت خالی پڑا ہے جس سے کی سیدھے طور پر شکشہ بھاہ کا کام پر بھاویت ہو رہا ہے دو تاریخ کے بعد سے دلی میں کوئی پرمنٹ ایڈگیشن ڈائریکٹر نہیں ہے سارے دیش میں بات ہوتی ہے سارے دنیا میں بات ہوتی ہے کہ دلی سرکار ایڈگیشن پر اتنی کم بھیجتہ سے کام کر رہی ہے اور اس کے ریزلٹس پر آئیں آج ایڈگیشن منسٹر کے پاس آج ہے دلی سرکار کے پاس پاور ہوتی سرکار کے رکھ سے صاف ہے کہ دلی کا وکاس جھگڑے کے کارن پر بھاویت ہوتا رہے گا کہ ایڈگیشن سرکار کی منشاہ اسے ہتھیار بناتے ہوئے اس کا راجنطک فائدہ اٹھانے کی ضرور رہے گی سارونکال را ٹوٹال نیوز دلی